مدرسہ بیت العلوم کونڈوات پونے اس اوفیشل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں یاد رکھیں اس سے کسی ایک شخص کو نہیں پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو عجر عظیم عطا ہوگا انتا احكم الحاكمین قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غیر صالح فلا تسأل ما ليس لك به علم انی اعزك ان تكون من الجاهلین قال رب انی اعوذ بک ان اسألك ما ليس لي به علم وان لا تغفر لي وترحمني يكن من الخاسرین قیل يا نوح هبط بسلام منا وبرکات وبرکاتنا عليک وعلا امم من من معک و امم سنمتعهم ثم یمسهم من نعذاب علیم تلک من انبائی الغیب نوحیه الیک ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل حادا فصبر ان العاقبت للمتقین اور پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پہلے پکارا تھا بیٹے کنعان کو اور وہ غرق ہو گیا اب پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو اور یوں کہا اے رب میرا بیٹا ہے میرے گھر والوں میں میرا بیٹا ہے میرے گھر والوں کو بچانے کا اپنے وعدہ کیا تھا تو میرا بیٹا ہے میرے گھر والوں میں اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تُو سب سے بڑا حاکم ہے اللہ نے فرمایا اے نوح وہ نہیں تیرے گھر والوں میں تیرا بیٹا تیرا بیٹا بیٹا نہیں گھر والوں میں کیوں انہو عملن غیر صالح اس کے کام ہیں خراب اس کے کام ہیں خراب تو مت پوچھ مجھ سے جو تجھ کو معلوم نہیں میں نصیحت کرتا ہوں تجھ کو کہ نہ ہو جائے تُو جاہلوں میں نبی کو کہہ رہے ہیں نہ ہو جائے تُو جاہلوں میں بولیں حضرت نوح اے رب میں پناہ لیتا ہوں تیری اس سے کہ پوچھوں تجھ سے جو معلوم نہ ہو مجھ کو اور اگر تُو نہ بخشے مجھ کو اور رحم نہ کرے تو میں ہوں ہو جاؤں گا نقصان والوں میں فرمایا گیا حکم ہوا کیا ہوا اے نوح اتر سلامتی کے ساتھ کشتی سے ابھی نیچے اتر سلامتی کے ساتھ ہماری طرف سے اور برکتوں کے ساتھ تجھ پر اور ان فرقوں پر جو تیرے ساتھ ہیں تجھ پر بھی سلام اور جو تیرے ساتھ ہیں ان فرقوں پر بھی سلام اور دوسرے فرقے ہیں کہ ہم فائدہ دیں گے ان کو یہ غیر مسلم کہ ہم فائدہ دیں گے ان کو پھر پہنچے گا ان کو ہماری طرف سے عذاب دردناک یہ باتیں من جملہ غیب کی خبروں کے ہیں یہ نوح کا پورا قصہ طوفان نوح کا کشتی نوح کا پورا قصہ من جملہ غیب کی باتوں میں سے غیب کی خبروں میں سے ہیں کہ ہم بھیجتے ہیں آپ کی طرف اے محمد یہ ہم بھیجتے ہیں آپ کی طرف اے محمد ما کنت تعلمہا نہ آپ کو پہلے اس کی خبر تھی نوح کا قصہ نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا ولا قوم کا نہ آپ کی قوم قوم عرب کو بھی یہ معلوم نہیں تھا نوح علیہ السلام کا قصہ باقی قصہ معلوم تھے لیکن قوم نوح کا طوفان نوح کا قصہ قوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب قوم کو بھی معلوم نہیں تھا اس سے پہلے فصبر تو صبر کیجئے ان العاقبت للمتقین البتہ انجام بھلا ہے درنے والوں کا متقین درنے والوں کا انجام کیا ہوگا بھلا ہوگا سورہ حود کی مذکورہ پانچ آیتوں میں طوفان نوح کا باقی قصہ اس سے متعلق ہدایات مذکور ہے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان جب والد بزرگوار کی نصیحت دعوت کے باوجود کشتی میں سوار نہ ہوا اور اس کو موج طوفان میں مرتلہ دیکھ کر باپ کی محبت نے جوش مارا اور ایک دوسرا راستہ اختیار کیا کہ وہ تو نہیں مان رہا ہے اے اللہ تو ہی بچا لے بخش دے میرا بیٹا ہے میرے گھر والوں میں ہے آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا میرے گھر والوں کو طوفان سے بچائیں گے اور آپ سچے احکم الحاکمین ہیں مگر صورت حال یہ ہے کہ میرا بیٹا جو میرے گھر والوں میں داخل ہیں وہ طوفان کی نظر ہو رہا ہے اور آپ تو احکم الحاکمین ہیں ہر چیز آپ کی قدرت میں ہے اب بھی اس کو دوسری آیت میں اللہ کی طرف سے اس کے جواب میں حضرت نوح کو تنبی ہے کیا ہے یہ لڑکا آپ کے اہل وعیال میں داخل نہیں صرف کس وجہ سے عمل غیر صالح نسب خون نطفہ سب نبی کا لیکن عمل اگر نبی والا نہیں ہے تو فیملی میں شمار نہیں ہوگا قرآن کی سند ہے قرآن کا سٹیفیکٹ ہے آپ کے اہل وعیال میں داخل نہیں رہا کیوں کہ اس کا عمل اچھا نہیں بلکہ تباہ کار ہے اس لئے آپ کو نہیں چاہیے اس حقیقت حال سے بے خبر ہو کر آپ مجھ سے ایسی گزارش کرتے ہیں رسول ہیں میں نے منع کیا تھا تم کو کہ جن پر میرا حق منازل ہوا ان کے بارے میں سفارش مت کرنا بیٹا کیوں نہ ہو حق تعالیٰ کے اس ارشاد سے دو باتیں معلوم ہوئی حضرت نوح کو اس بیٹے کے کفر کا پورا حال معلوم نہ تھا کیا نہیں تھا ہاں وہ اللہ ہی کو معلوم ہے اور کسی کے دل میں باپ تھوڑی جھاکے گا بیٹے کے دل میں وہ تو سب کے ساتھ رہتا کھاتا پیتا تھا اس واسطے کیا سمجھتے تھے کہ یہ کیا ہے ہمارا بیٹا ہے مسلمان نہیں ہے بھی لیکن ان کو اصلی حال معلوم نہ تھا اس کے نفاق کی وجہ سے وہ اس کو مسلمان ہی جانتے تھے یہ پوائنٹ ہے سمجھنے کی چیز ورنہ نبی اور جرت کرے اور اللہ کے پاس سفارش کرے منع کرنے کے باوجود نبی کبھی ایسے نہیں ہوتا وہ اس کو مسلمان ہی سمجھتے تھے اس لئے اس کو اپنے اہل کا ایک فرد قرار دے کر توفان سے بچانے کی دعا کر بیٹھے ورنہ اگر ان کو حقیقت حال معلوم ہوتی تو ایسی دعا نہ کرتے ارے سمجھ میں آئی فلا تخاطبنی فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ آیا تھا نا کل ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات مت کرنا نوح سفارش کرنے بیٹھے وہ تو مغرقون غرق ہو کر رہیں گے اور پھر بھی یہ انہوں نے اپنے بیٹے کے بارے میں کہیں تو اصلی حالت وہ مسلمان سمجھ رہتے اصلی حالت کس کو معلوم تھی اللہ کو اس نے بنا فرمایا اسی لئے تنبیر کی گئے کہ بغیر علم کے ایسی دعا کیوں کی اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ ہر بات نبی کو معلوم نہیں ہوتی ہر علم غیب نبی کو نہیں ہوتا اس لئے عالم الغیب نہیں صرف اللہ کی ذات کس کی ذات اور یہ پیغمبرانہ شان کی ایک ایسی لغزش ہے جس کو حضرت نوح اس وقت بھی اپنے عذر میں پیش کریں گے جب محشر میں پوری مخلوق اللہ مخلوق خدا آپ سے شفاعت کی درخواست کرے گی نوح آپ ہی اللہ کے عذاب سے ہم کو بخشوا دیجئے تو فرمائیں گے کہ مجھ سے ایسی لغزش ہو چکی ہے اس لئے میں شفاعت کی جرعت نہیں کر سکتا ہر ایک کا ایک عذر ہوگا لیکن آگے بڑھیں گے کون سی فارش کے لئے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ کافر اور ظالم کے لئے دعا جائز نہیں کافر اور ظالم کے لئے دعا جائز نہیں اس سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا دعا کرنے کے لئے ضروری ہے کہ دعا کرنے والا پہلے یہ معلوم کر لے کہ جس کام کی دعا کر رہا ہے وہ جائز و حلال ہے یا نہیں مشتبہ جس میں شک و شباہ ہو جس کی حالت میں مشتبہ حالت میں دعا کرنے سے منع فرمایا گیا یا روکا نوح کو نبی کو جب اس آیت سے مشتبہ الحال کے لئے دعا کرنے کی ممانعات معلوم ہوئی تو جس معاملے کا ناجائز اور حرام ہونا معلوم ہو اس کے لئے دعا کرنا دعا کا ناجائز ہونا بدرج اولا ثابت ہو گیا جس میں شک ہو اس کے لئے بھی دعا نہیں کر سکتے تو جس کے بارے میں پکا معلوم ہو یہ ظالم ہے یہ قاتل ہے یہ فلانہ ہے سمجھ میں آیا ہے افراد کا جماعتوں کا قوموں کا نسلوں کا یہ قاتل ہے ظالم ہے کھل لم کھلا اس کا جرم ہو اس کے لئے دعا کریں ہو رہی یہ دعائیں دعائیں ہو رہی ہے چادریں قبول کی جا رہی ہے چڑھوائی جا رہی ہے کامیابی کی اور بخشش کی دعائیں ہو رہی ہے اس سے معلوم ہوں آج کل کے مشائخ آج کل کے مشائخ مشائخ کہتے ہیں پیروں کو آج کل کے مشائخ میں جو یہ عام رواج ہو گیا ہے کہ جو شخص کسی دعا کے لئے آیا اس کے واسطے ہاتھ اٹھا دیئے اور دعا کر دی حالہ کے اکثر ان کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ جس مقدمے کے لئے دعا کر رہا ہے اس میں یہ خود ناحق پر ہے اور ظالم ہے یہ اور دعا ہو رہی ہے اس کے لئے کیا ہو رہی ہے یا کسی ایسے مقصد کے لئے دعا کر رہا ہے جو اس کے لئے حلال نہیں ہے کیا نہیں ہے ہم اللہ ناظرہ کاروبار میں برکت دگ پہ دعا اور معلوم ہے کاروبار کیا ہے شراب شراب بیچنا جوا مٹکا ناحق اور دعا ہو رہی ہے برکت کی دعائیں ہو رہی ہیں حرام میں کوئی ایسی ملازمت اور منصب ہے جس میں یہ حرام میں مبتلا ہوگا یا کسی کی حق تلفی کر کے اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکے گا ایسی دعائیں حالت معلوم ہونے کی صورت میں تو حرام و ناجائز ہے ہی جب پکا معلوم ہے اگر حالت اشتباہ کی حالت بھی ہو شک والی تو حقیقت حال اور معاملہ کے جائز ہونے کا علم حاصل کیے بغیر دعا کے لئے اقدام کرنا بھی مناسب نہیں لیکن پکا معلوم ہے کہ یہ حرام کرتا ہے تو پھر اس کے لئے دعا کرنا حرام ہے سمجھ میں آیا نہیں ہے مومن و کافر میں رشتہ و خوت نہیں ہو سکتا بھائی چارہ نہیں ہو سکتا وطنی یا نصبی بنیاد پر قومیت کی تعمیر وطنی یا اپنا ہم وطن ہیں اور یا اپنا ہم قوم ہیں یا ہم نصب ہیں اس بنیاد پر قومیت کی تعمیر ہم ایک قوم کے ہیں اصول اسلام سے بغاوت ہے یہ کیا ہے اصول اسلام سے دوسرا مسئلہ اس سے ہی معلوم ہوا کس سے حضرت نو اور بیٹے بیٹے کے بارے میں جو حضرت نوح کو ڈاٹا اللہ تعالی نے ورنہ بہت بڑا نقصان اٹھاؤ گے انہوں نے بھی توبہ کر لی دوسرا مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ مومن اور کافر کے درمیان اگرچہ رشتہ قرابت کا ہو کہہ کہو رشتہ داری ہو قرابت مگر دینی اور اجتماعی معاملات میں اس رشتہ داری کا کوئی اثر نہیں ہوگا وہ اس کا مذہب علک اس کا مذہب علک تو یہ ایک نہیں ہو سکتے کوئی شخص کتنا ہی عالی نصب ہو کتنے ہی بڑے بزرگ کی اولاد ہو سنو اچھی طرح یہاں تک کہ حضرت سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں داخل ہونے کا شرف حاصل ہو اس کو اگر وہ مومن نہیں ہے اللہ نہ کرے اگر وہ مومن نہیں ہے تو دینی معاملات میں اس کے اس نصب عالی اور قرابت نبوی کا بھی کوئی لحاظ نہ کیا جائے گا تمام دینی معاملات میں تو مدار مدار کار ایمان اور صلاح و تقوی پر ہیں جو صالح و متقی ہے وہ اپنا ہیں اور جو ایسا نہیں وہ بے گانا ہے ہاں تمہارا بیٹا اے نوح تمہاری فیملی میں سے نہیں ہے علیسہ بن احلک کیا ہوا انہو عمل غیر صالح اس کا عمل خراب ہے عمل خراب ہے تو بیٹا نہیں ہے فیملی میں فیملی ممبر نہیں ہے اس لئے حدیث من بطع به من بطع به عمله لم يسرع به نسبه جس کو اس کا عمل پیچھے کر دے اس کو اس کا نسب آگے نہیں بڑھا سکتا جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے برے عمل والا ہے فلانے کا بیٹا ہے سید ہے آلِ رسول ہے اس کا عمل اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا سمجھ میں آئے کی نہیں ہے ارے بات سمجھ رہے ہیں یہ اوپر سے جا رہی ہے اس لئے عمال اچھے کرو نسب مت دیکھو یہ قدرتی چیز ہے کہ کسی کے خاندان میں پیدا ہو یا بڑوں کے گھر میں پیدا ہو سمجھ میں آئے ہیں اسلحِ عمل اگر دینی معاملات میں بھی ان رشتداریوں کی رعایت ہوتی اگر یہی دیکھا جاتا تو بدر و احد کے میدانوں میں بھائی کی تلوار بھائی پر نہ چلتی کس کی کس پر چلی ہے وہاں بدر اور احد میں غزوہ بدر اور احد میں ارے بھائی تھے نا سب واپس میں ہاں بھائی کی تلوار بھائی پر نہ چلتی بدر اور احد اور احضاب کے معرکے تو سب کے سب ایک ہی خاندانوں کے افراد کے درمیان پیش آئے ہیں جس نے واضح کر دیا اسلامی قومیت اور برادری نسبی تعلقات رشتداری والے تعلقات یا وطنی یا لسانی وحدتوں پر دائر نہیں ہوتی بلکہ ایمان و عمل پر دائر ہوتی ہے سمجھ میں آیا اسلامی قومیت اور برادری کئے پر دائر ہوتی ہے ایمان اور عمل پر ایمان والے خواہ کسی ملک کے باشندے ہوں اور کسی خاندان کے افراد ہوں اور کوئی زبان بولنے والے ہوں سب ایک قوم اور ایک برادری ہے ارے سمجھے گی نہیں ملک الگ ہے زبانیں الگ ہیں رنگتیں الگ ہیں خاندان الگ ہیں سب الگ ہیں لیکن ایک چیز مشترک ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو یہ ایک برادری کیا یہ انما المؤمنون اخواہ کا یہی مطلب ہے اور جو ایمان و عمل سالح سے محروم ہیں ایمان نہیں اور عمل سالح نہیں وہ اسلامی برادری کے فرد نہیں ہیں سمجھے قرآن کریم نے حضرت ابراہیم کی زبانی اس حقیقت کو بہت واضح الفاظ میں بیان کیا یعنی ہم تم سے بھی بری ہیں اور تمہارے معبودوں سے بھی بری ہیں پھر باپ بیٹا کیوں نہ ہو ایک برادر میں نہیں ہے ہمیں سمجھے کہ نہیں باپ بیٹا بھی ہو تو برادر نہیں اس مسئلے میں دینی معاملات کی قائد لگائی گئی ہے کہ دنیوی معاملات میں حسن معاشرت اور حسن اخلاق احسان کرم کا سلوک کرنا الگ چیز ہے وہ ہماری برادری کے نہیں ہیں لیکن ہر انسان سے چاہے وہ کافر مشرک ہو ہم دنیوی معاملات برابر رکھیں گے سمجھ میں آیا حسن سلوک کریں گے خبرگیری کریں گے وہاں برتاؤ نہیں برتیں گے یہ اپنے والا یہ پرائے والا ہے وہاں انسانیت کو دیکھیں گے لیکن دینی معاملات میں ہمارا کون ہے جو دینی معاملات میں ہمارا ہم آہنگ ہے ہم سے ہم آہنگ ہے آج کل جو وطنی اور لسانی اللونی رنگت لونین رنگت والی بنیادوں پر قومیت کی تعمیر کی جاتی ہے عرب برادری ایک قوم ہنڈی برادری ایک قوم سندھی برادری ایک قوم سمجھ میں آیا باغبان ایک قوم اور پتھان ایک قوم مغل ایک قوم یہ قرآن و سنت کے خلاف اور رسول کریم کے اصول سیاست سے بغاوت ہے کیا یہ ہاں مسلمان ہونے کے باوجود یہ فکر باغیانہ فکر ہے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف سے جو معذرت پیش ہوئی ہے اس کا ذکر ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجو التجا اے اللہ مجھے معاف کر دے غلط کاموں سے بچنے کے لئے اللہ ہی کی مدد مانگ رہے ہیں اگر تُو نے میری مدد نہیں کی کیا کہہ رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام توبہ کرتے ہوئے بخشش مانگتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں ربینی اعوذ بکانا صلق مالی صلیبہ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِ اور اگر تُو مجھے معاف نہ کرے وَتَرْحَمْنِ اور اگر تُو رَحْمْ نہ کرے اَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو میں نقصان والا ہو جاؤں گا معلوم ہوا کہ اپنے مانگنے سے توبہ قبول ہو جائے گی کوئی گارنٹی نہیں جب تک کہ اللہ توبہ قبول کرنے میں مدد نہ کرے ہم کون ہوتے ہیں پھر کریں گے اس لئے اللہ سے مدد مانگی نوح علیہ السلام نے اصول بتا دیا عداب بتلا دیئے پھر سمجھ میں آیا ہے کہ نہیں اب قصہِ طوفان ختم ہوا تو جودی پہاڑ پر کشتی کو اتارا گیا پانی زمین نے نگل لیا آسمان کا باقی ماندہ پانی نہروں دریاؤں کی شکل میں محفظ ہو گئے یہ اتنے سارے جو دریاؤں بنے اور یہ بھی سن لو کہ یہ جو طوفان نوح تھا یہ علاقہ ہی نہیں تھا کہ عراق میں آیا ہو خالی قصص الانبیاء کے حوالے سے کہہ رہا ہوں یہ عالمی تھا کیا تھا ارے کوئی نہیں بچے گا تب تو نوح کے تین بیٹوں سے اولاد چلے گی پوری دنیا میں اور تمام انسان نوح کی انسان بنے گی اور اگر صرف ایک علاقے میں وہ طوفان آتا تو باقی کے لوگ دوبتے نہیں مرتے نہیں وہ الگ نسل کے ہوتے تو یہ عالمی تھا کیسے تھا تو یہ اتنے بڑے بڑے جو ندی نالے وغیرہ یہ سب بنے ہیں یہ وہی پانی بچا باقی ماندہ آسمان سے برسا ہوا پانی نہروں دریاؤں کی شکل میں محفوظ ہو گیا جس کے نتیجے میں زمین انسانی رہائش کے قابل ہو گئی اب دیکھو کس میں سے کتنی چیزیں اللہ تعالی نکالتے ہیں پہلے پانی نہیں تھا اس لئے لوگ بس نہیں سکتے تھے اب بسانا ہے لوگوں کو پوری دنیا میں تو پھر پانی کی ضرورت ہے پنگھٹوں پر ہی زیادہ جا کر آبادیاں بستی ہیں ندی کے آس پاس تو اس کے لئے یہی پانی جمع کیا ایک طرف عذاب ہو گیا ایک طرف یہ پانی بنا اس کے بعد اب نسل انسانی یہاں آکر آباد ہوگی چاہے سو سال بعد چاہے ہزار سال بعد تو حضرت نوح علیہ السلام سے کہا گیا اب آپ پہاڑ سے زمین پر اتریئے فکر نہ کیجئے کیونکہ آپ کے ساتھ ہماری طرف سے سلامتی برکتیں ہوں گی آفات مسائب سے سلامتی مال و اولاد میں وساد برکت ہوگی اسی رشاد کے متابق توفان کے بعد دنیا میں ساری انسانی آبادی حضرت نوح کی اولاد ہیں کس کی اولاد ہیں سب ختم ہو گئے کل ہمارے حافظ عبدالحمیز صاحب چلتے چلتے میرے ساتھ بیٹھے ہوئے کہنے لگے وہ جو بڑھیا تھی نہیں وہ نہیں کسی نے پوچھا یہاں پر بچوں میں سے کسی میں کہ وہ جب وہ آپس کشتی آئی تو پھر وہ بڑھیا تھی اور وہ کھانا پکا رہی تھی وہ رہ گئی تھی پھر بھی اللہ نے اس کو بچایا وہ تو کشتی میں سوار نہیں ہوئی تھی پھر کسی نے کہا کہ ایک بڑھیا کہہ رہی تھی ارے نوح تو کہتا تھا کہ وہ توفان آنے والا ہے وہ کہاں آیا حالانکہ اسی کی تندور میں سے پانی نکلا تھا وغیرہ وغیرہ یہ باتیں آئیں تو یاد رکھو ہم پکے ٹھکے لوگ ہیں پکی ٹھکی بات کرتے ہیں اور اس قسم کی باتیں یہ قصہ گولوگ اور وائزین کہتے ہیں جن کا بھانڈول ہی صرف بیان کر کے دنیا عزت کا معنی ہے ہم وہ نہیں کرتے ہیں کیوں اس کے سائیڈ ایفیکٹس بہت ہوتے ہیں میں نے ان سے کہا پھر ہے جب تذکرہ چلا کہ حافظ صاحب یہ بتاؤ کہ جہاں ایمان والوں کو کشتی میں شامل کر لو یہ نوح نبی کو حکم ہوا تو ایک بڑھیا کو چھوٹنے کیسے دیا حضرت نوح علیہ السلام نے نبی کی شان میں فرق آ جاتا ہے اس سے بولنے کو تو قصہ بہت اچھا لگتا ہے کہ اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی تو وہی محافظ اللہ ہی تو کشتی بنوایا اور اسی نے تو سب کو شامل کرنے کے لئے کہا اور کل اسی جوڑے تھے تو یہ ایک کی اسی والی بڑھی کہاں سے آ گئی ہے بات سمجھ میں آئی کہ نہیں ہاں اور ٹھیک ہے اگر حضرت نوح علیہ السلام بھول گئے تھے کوئی بات نہیں بھول گئے تھے تو اللہ یاد دلا سکتا تھا رہے وہ گڑھیا کو لے لو ہوا کے نہیں ہوا تو اس قسم کی باتیں جو ہے وہ کون کہتا ہے قصہ گو لوگ ہم لوگوں میں ہی رہتے ہیں وہ ہم ہیں نا بیان کرنے والے تفسیر کرنے والے ہاں وہ ہم ہی لوگ ہیں ہم ہی میں سے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی بات ذرا کائی تری بھگڑا سانگھائلا پائیجے کچھ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا تو ہمیشہ یاد رکھو قرآن ایک اصولی کتاب ہے موٹی موٹی بات لیتا ہے وہ ڈیپ میں نہیں جاتا ہے جہاں زبان فسل جاوے اور پھر بات بیکار اور فس پسی ہو جاوے ایسا کام نہیں کرتا ہے تو یہ جو چھوٹے موٹے واقعات ہیں اس کو ان کو اسرائیلی روایات کہتے ہیں کئی کتاب میں مل جائیں گے لیکن یہ بنی اسرائیل کے قصہ کو لوگوں نے سمجھ میں آیا دان دکشنے کے واسطے ایسے قصے گھڑے تھے یا دادی اممہ کی کہانیاں بھی کہا جا سکتا ہے یا ہمارے ہندوستان میں سمجھنا ہو تو دیو مالائی کہانیاں بلتے ہیں اس کو کیا بلتے ہیں دیو مالائی کہانیاں تو ہم کو ان کے پیچھے نہیں جانا ہے ایک پکی بات یہ سمجھ میں آئی کہ طوفان نوح کے بعد سب ختم ہو گئے اب اس کے بعد کشتی جب اتری تو کچھ مسلمان تھے اور باقی تین بیٹے تھے ہام سام یافیس اور وہ چوتھا کنان تھا وہ مر گیا تو یہ تینوں سے یہ دعائی بن کر دنیا میں پھیلے اور پھر ان سے اولاد پیدا ہوئی تو کیا کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں ساری انسانی آبادی حضرت نوح کی اولاد ہے کس کی اولاد ہے قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينِ یعنی اس واقعے کے بعد دنیا میں باقی رہنے والی سب قوم صرف نوح علیہ السلام ہی کی ذریت اور اولاد ہوں گی اس لیے اسی لیے حضرت نوح کو اہل تاریخ میں آدم ثانی کا نام دیا جاتا ہے کس کا نام وہ آدم اول اور یہ آدم ثانی کا نام دیا جاتا ہے جی سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتارا پھر آگے اللہ نے فرمایا تم کو تو برکتیں دیں گے رحمت دیں گے اور ایک قوم کو تمہاری نسل میں سے ہم کافر مشرک بنائیں گے وَأُمَمُنْ اور بعض فرقے ہوں گے سَنُمَتِّعُهُمْ ہم ان کو تھوڑے دن کا فائدہ دیں گے سُمَّ يَمَسُهُمْ مِنَّا عَزَابُنَا لِبِتَا کدھر ہے دکھو ہاں دردناک عذاب پہنچائیں گے پھر طوفان نوح کی یہ تفصیلی خبریں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بذری وحی معلوم کر کے اپنی قوم کو سنائی آگے آخر میں کیا آیا ہو تِلْكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ من جملہ غیب کی باتوں کے ہیں آپ بھی نہیں جانتے تھے آپ کی قوم بھی نہیں تو عربوں کو بہت کچھ پہلے سے معلوم تھا سنتے سناتے آ رہے تھے لیکن نوح علیہ السلام اور ان کی طوفان اور ان کی کشتی کا جو واقعہ ہے یہ انہوں نے پہلی بار اسی قرآن کے ذریعے انہیں آیتوں کے ذریعے سنا تھا تو اب تو سمجھتے کہ یہ نبی اگر اپنی طرف سے کچھ گھڑ کے لاتا تو ہمارے سامنے کے ہیں یہ چالیس سال تک کہ یہاں پر کچھ نہیں کہا کچھ سیکھا نہیں کسی کے پاس پڑھنے نہیں گئے اور اب اتنا اہم واقعہ جب یہ سنا رہے ہیں طوفان نوح کا نوح علیہ السلام کے قوم کا تو ضرور غیب کی خبریں ان کے پاس آتی ہے لیکن جن کو اللہ دین نہیں دینا چاہتا اندھا کر دیتا ہے بہرہ کر دیتا ہے خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے پانچویں آیت میں ارشاد ہے نوح علیہ السلام و ان کے طوفان کے واقعات یہ غیب کی خبریں ہیں جن کو نہ آپ پہلے سے جانتے تھے نہ آپ کی قوم عرب ہی اس سے واقف تھی آپ نے ان کو بتلایا تو سب سے پہلے کس نے نوح علیہ السلام کا قصہ عربوں کو بتلایا قرآن نے کس نے قرآن کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ کو تسلی دی گئی آپ کی نبوت اور رسالت پر آفتاب سے زیادہ روشن دلائل کے ہوتے ہوئے بھی اگر کچھ بدبخت بدبخت کس کو کہتے ہیں بدنصیب اگر آپ سے جھگڑا کرتے ہیں تو آپ کو اپنے پیغمبر نوح علیہ السلام کا اسوہ دیکھنا چاہیے ان کا طریقہ کہ انہوں نے ایک ہزار سال کی طویل عمر ساری انہی عذیتوں میں گزار دی تو جس طرح انہوں نے صبر کی آپ بھی ایسا ہی صبر سے کام لے کیونکہ یہ متعین ہے کہ انجام کار کامیابی متقی لوگوں کو ملتی ہے آپ کو کتنا برداشت کرنا ہے تئیس سال حضور نے کتنے سال برداشت کیا تیر سٹھ سال میں سے چالیس سال میں نبوت ملی اس کے بعد ہی کھیل شروع ہوا نا اس سے پہلے تو پیارے پیارے تھے کیا تھے امین تھے صادق تھے بھئے حجرِ اسود کون رکھے گا کہ محمد رکھیں گے فیصلہ کون کرے گا محمد جس دن دعوت شروع ہوئی اس دن دشمنی تو ٹل تئیس سال کتنے سال کہاں تئیس سال کہاں حضرتِ نوح کے ساڑھے نو سو سال ایک ہزار پچاس کم سال اب اس کے بعد ہے پچاسوی آیت پچاسوی آیت سے لے کر یہ اڑ سٹھ آیتیں ہیں یہ اب نوح علیہ السلام کا قصہ ختم ہوا حضرتِ ہود اور حضرتِ صالح علیہ السلام کا قصہ شرورا وَإِلَا عَادٍ أَخَاهُمْ هُودَا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهِ اِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ يَا قَوْمِ لَا أَسَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا اِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِيَ فَلَا تَعْقِلُونَ وَيَا قَوْمِ اَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدَرَارًا مِدَرَارًا وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْ مُجْرِمِينَ قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِ آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ إِنَّ قُولُ إِلَّا اْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونَ وَإِنْ تَوَلَوْ فَقَدَ وَلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَذُرُونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيدٍ ولما جاء آمرنا نجينا هدى والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب أليد وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد واعتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود آخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم يرايتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئز إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزِ وَآخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَهَلْ لَمْ يَغْدَوْ فِيهَا أَلَا إِنَّ تَمُودَكَ فَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدَلْ لِثَمُودَ اور عاد کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی حود کو اکثر جو نبی ہوئے ہیں وہ اپنی قوم ہی میں سے ہوئے اس لئے بھائی کہتے ہیں ہم نے عاد قوم عاد کی طرف بھیجا ان کے بھائی حود کو وہ بولے اے قوم بندگی کرو اللہ کی کوئی تمہارا حاکم نہیں سوائے اللہ کے تم سب جھوٹ کہتے ہو اِنَا اَن تُمِ اللَّهَ مُفْتَرُوا اے قوم میں تم سے نہیں مانگتا اس پر مزدوری لَا عَسَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرَا مُولِوِو خاص دھیان دو ہر جگہ ہر نبی آکے پہلا اعلان کرتا ہے اے قوم میں تم سے نہیں مانگتا اس پر مزدوری میری مزدوری اسی پر ہے جس نے مجھ کو پیدا کیا پھر کیا تم نہیں سمجھتے فری سنو کیا سنو وَيَا قَوْمْ اور اے قَوْمْ گناہ بخشواؤ اپنے رب سے پھر رجوع کرو اسی کی طرف چھوڑ دے گا یعنی توبہ کرو چھوڑ دے گا تم پر آسمان سے دھارے کیا انام دے گا گناہگار جب استغفار کریں گے حمید گناہگار جب کیا کریں گے بولو ہاں استغفار کریں گے توبہ کریں گے تو گناہگاروں پر چھوڑ دے گا آسمان سے دھارے بارش کی اور زیادہ دے گا تم کو زور پر زور قوتن علیہ قوتکم اور رو گردانی نہ کرو گناہگار ہو کر محمد پھرو گناہگار ہو کر اب وہ کیا جواب دے رہے بولے اے حود تو ہمارے پاس کوئی سند لے کر نہیں آیا اور ہم نہیں چھوڑنے والے اپنے تھاکروں یعنی معبودوں وہ تھاکروں کی پوجہ ہی کرتے بیچارے تو اپنے تھاکروں یعنی معبودوں کو نہیں چھوڑنے والے تیرے کہنے سے اور ہم نہیں تجھ کو ماننے والے نہیں لائیں گے ہم ایمان ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تجھ کو آسیب پہنچا ہے کسی ہمارے پہنچایا ہے ہمارے کسی تھاکروں معبودوں نے بری طرح سے اعتراکا ان نقولو اللہ اعتراکا اللہ اعتراکا مطلب کیا ہم تو یہی کہتے ہیں تجھ کو آسیب پہنچایا ہے کسی ہمارے تھاکروں معبودوں نے بری طرح بولے حضرت حود کیا بولے میں گواہ کرتا ہوں اللہ کو اور تم گواہ رہو کہ میں بیزار ہوں ان سے جن کو تم شریک کرتے ہیں تمہارے معبودوں سے من دونی ہے اللہ کے سوا تو برائی کرو میرے حق میں فقیدونی چال چلو برائی کرو میرے حق میں تم سب مل کر سم ملاتن زرون اور مجھے کوئی محلت بھی نہ دو اگر کر سکتے ہو انی توکلتو علاللہ میں نے بھروسہ کیا کس پر اللہ پر جو میرا رب ہے تمہارا رب ہے ما من دابا کوئی نہیں ہے زمین پر پاؤں دھرنے والا اللہ آخذن بنا سیتیا مگر اس کے ہاتھ میں ہے چوٹی اس کی اچھی کی چوٹی رہی ہے اس کے ہاتھ میں ہے چوٹی اس کی اِنَّ رَبِّ عَلَى صَرَاطِ مُسْتَقِيمِ بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے پھر اگر تم مو پھیرو گے تو میں پہنچا چکا تم کو جو میرے ہاتھ بھیجا تھا تمہاری طرف اللہ نے اور قائم مقام کرے گا اللہ میرا رب کوئی اور لوگ ولا تذرونہو شیعہ اور نہ بگار سکو گے تم اللہ کا بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے اور جب پہنچا ہمارا حکم بچا دیا ہم نے حود کو اور جو لوگ ایمان لائے تھے اس کے ساتھ ان سب کو اپنی رحمت سے اور بچا دیا ان کو ایک بھاری عذاب سے پھر ان کا کیا ہوا قوم کا کیا ہوا اور یہ تھے عاد کہ منکر ہوئے اپنے رب کی باتوں سے اور نہ مانا اس کے رسولوں کو اور مانا حکم ان کا جو سرکش تھے مخالف تھے اور پیچھے سے آئی ان کو اس دنیا میں پھٹکار اور قیامت کے دن بھی سن لو عاد منکر ہوئے اپنے رب سے سن لو پھٹکار ہے عاد کو جو قوم تھی ہود کی اب یہاں سے شروع حضرت سالح اور سمود کی طرف بھیجا ان کا بھائی سالح بولے اے قوم بندگی کرو اللہ کی کوئی حاکم نہیں تمہارا اس کے سوا اسی نے تم کو بنایا تم کو زمین سے اور بسایا تم کو اس زمین میں وَسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا تو گناہ بخشواؤ رجوع کرو اس سے اس کی طرف تحقیق میرا رب نزدیک ہے قبول کرنے والا قریب و مجیب انہوں نے کیا کہا انہوں نے یوں کہا اے صالح تجھ سے تو ہم کو امید تھی اس سے پہلے جب تک دعوت نہیں تھی بہت اچھے ہیں بہت اچھا اگمی بہت اچھا اگمی اس سے پہلے ہم کو امید تھی کنت مرجون کیا تُو ہم کو منع کرتا ہے پرست کے پرستش کرے جن کی پرستش کرتے رہے انہیں معبودوں کی ہمارے باپ دادا پرستش کرتے رہے ہم کو روکتا ہے ہم تو ہم کو تو شبہ ہے اس میں جس کی طرف تُو بلاتا ہے یعنی دین کی طرف یا اللہ کی طرف ایسا کہ دل نہیں مانتا قال اے قوم حضرت صالح نے فرمایا اے قوم بھلا دیکھو تو اگر مجھ کو سمجھ مل گئی اپنے رب کی طرف سے اور اس نے مجھ کو دی ہے رحمت اپنی طرف سے پھر کون بچائے گا مجھ کو اس سے اگر اس کی نافرمانی کروں تو تم کچھ نہیں بڑھاتے میرا سوائے نقصان کے اور اے قوم یہ اونٹنی ہے کیا ہے یہ اونٹنی ہے اللہ کی تمہارے لیے نشانی تو چھوڑ دو اس کو کہ کھاتی پھرے اللہ کی زمین میں اور مت ہاتھ لگاؤ بری طرح پھر آ پکڑے گا تم کو عذاب بہت جلد پھر اس کے پاؤں کار دیے وہ اونٹنی کے تب کہا حضرت صالح نے فائدہ اٹھا لو اپنے گھروں میں تین دن یہ وعدہ ہے جو جھوٹا نہ ہوگا پھر جب پہنچا حکم ہمارا بچا دیا ہم نے صالح کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے اپنی رحمت سے اور اس دن کی رسوائی سے بے شک آپ کا رب وہی ہے زور والا زبردست اور پکڑ لیا ان ظالموں کو حوالناک آواز میں حوالناک آواز میں پھر صبح کو رہ گئے اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے سب مر گئے جیسے کبھی رہے ہی نہ تھے وہاں سن لو سمود منکر ہوئے اپنے رب سے سن لو پھٹکار ہے سمود کو آد قوم آد قوم سمود نبی قوم حضرت حود اور حضرت سالح خاص طرز پر سات انبیاء علیہ السلام ان کی امتوں کے واقعات مظہور ہیں ان میں بڑی بڑی عبرتیں ہیں حضرت حود ہے حضرت صالح ہے یہ قوم سمود جو قوم آج جو تھی حضرت حود والی یہ بڑی ڈیلڈول والی وہ طاقت دی تھی اللہ یہ جتنی دیکھتی نا تم کو گفائیں ایک پتھر سے ایک پہاڑ سے تراش کے ڈائننگ ہالوے بنایا پورا فلیڈ بنا دیا اندر یہ انہی کی کرامتیں ہیں اصل میں بعد والوں نے زبردستی اپنے سکھے مرتب کیے سمجھ میں آیا ہے کہ نہیں اتا مہاراش تک کابیج کلا اتا دل کابیج کرا بس آیتیں بلاور ناگوہ اصل تو وہ ہے جن کو یہ ڈیلڈول دیا تھا بڑے طاقتور تھے تو ان کی دعوت میں کیا ہے دعوت توحید دیتے تھے ایک اللہ کی عبادت کرو سمجھ میں آیا ہے واضح و نصیت و دعوت و تبلیغ پر اجرت اور سنو فری میں سنو ہم یہ نہیں کہ کچھ ہم کو کھانا پانی چاہیے دانا پانی یا روزی اور ہم تم سے پیسہ مانگیں گے نہیں نہیں ہماری مزدوری ہمارے اللہ پر ہے ہر نبی آ کر یہی کہتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے سنو مولانا لوگو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دعوت و تبلیغ کا اگر معاوضہ لیا جائے تو دعوت مؤثر نہیں رہتی دعوت میں اثر باقی نہیں رہتا جس پر تجربہ شاہد ہے کہ واضح و نصیحت پر اجرت لینے والوں کی بات سننے والوں پر اثر انداز نہیں ہوتی سمجھ میں آئے ہیں گا یہ اچھی طرح ہے اس لیے اگر ہمارے زمانے میں کہیں پتا چل جاتا کہ کسی نے کسی جماعت میں جانے والے کو پانچ ہزار روپیا دیا کیا اتنا دس ہزار دیا یا کسی نے لیا تو بہت برا سمجھا جاتا تھا بڑا عیب سمجھتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ کرائے کے ٹٹو سے تبلیغ کا کام نہیں چلتا ہمارے مرہوم اقبال بھائی مرہوم تھے امیر صاحب بلگام کے بے مثال آدمی ان کا ریکارڈ تھا میں آسٹریلیا بعد میں گیا جماعت میں وہ آسٹریلیا پہلے جا کے آئے تھے تو کچھ نہیں خریدا وہاں سے اپنی جان اپنا مال اپنا وقت کوئی حدیعہ نہیں کوئی تحفہ نہیں کچھ نہیں اور جب وہ ائرپورٹ پر پہنچے بہت کچھ دینا چاہا لوگوں نے انہوں نے نہیں لیا اور جب ائرپورٹ پر پہنچے تو ایک ساتھی کو کہا کہ ادھر آؤ یہ ایک پین ہے جو ایک ساتھی نے مجھے دے دیا تھا زبردستی میں یہ پین بھی اپنے ساتھ نہیں لے جانا چاہتا وہ پین بھی واپس کیا اب تو چار چار لاکھ کے پیکیج ہے that's all ختم زیادہ بولنا اچھا نہیں اپنا وقت قیمتی ہے تیسری بات یہ تو کیا کہا کہ سامعین پر اثر نہیں ہوتا نصیحتوں کا کیا نہیں ہوتا ہاں اس لئے تو یہاں ایک بات میں پوائنٹ کی کہتا ہوں کہ یہ امام لوگ یہ خطیب لوگ اور یہ فلانے اور جتنے مولانا جتنے قاری جتنے ٹیوشن پڑھانے والے ہیں سب ہے جو تنخواہیں تمہارے بعد کے مفتیوں کی فتوہوں سے تم کو دی جا رہی ہے اور تمہارا وقت بھی اس میں لگ رہا ہے اگر بظاہر تم کو یہاں نہ ملے تو کہیں اور جاؤگے ہو سکتا ہے دنیا داری میں آیا ہے بدردین اجمل بن جاؤگے بڑے تاجر بن جاؤگے لیکن یہاں دین مر جائے گا تو مجبوری میں اس کو اپنا حق سمجھ کے مطلع ضرورت پوری کرنے کے لئے لو لیکن یہاں میں ایک بات اور کہتا ہوں اور وہ یہ جو تنخواہ مولانا لوگوں کو مل رہی ہے ان تنخواہوں کو اپنا حق نہ سمجھیں اور اس پر ناراض نہ ہو اور اپنی ضرورت پوری کر کے اب میں یہ ٹیوشن کے علاوہ یہ امامت کے علاوہ اور یہ خطابت کے علاوہ اور یہ تبلیغ کے علاوہ اور فلانے علاوہ اس کے علاوہ اب میں اور کیا امت کو دین دے سکتا ہوں اس کی فکر کریں تو شاید بھرپائی ہو جا گئے کیا ہو جا ہوئے ہاں کہ کوئی نہیں پوچھے گا اللہ پوچھے گا کون پوچھے گا تاکہ کچھ نہ کچھ حصہ ہمارا نبیوں کی طرح ہو جائے کہ بھئی اس پر ہماری کوئی عجرت نہیں کوئی عجرت اور تحدیس بن نعمہ کے طور پر مفتی لوگوں کو باقاعدہ تنخواہیں ملتی ہیں صدر مفتی کو بھی ملتی ہیں بڑی بڑی تنخواہیں لیکن الحمدللہ ہم نے اتنے فتوے دیئے زندگی میں کسی فتوے کا ایک روپیا نہیں لیا ایسے کئی لوگ ہیں کئی کام کرتے ہیں سمجھ میں آئی یہ بات کہ اپنی بنیاد کا آہے پہ رکھو اللہ میری مزدوری دے گا بات سمجھ میں آئی اللہ بہت کام لے گا یہ بھی معلوم ہوا قوم عاد پر ہوا کا طوفان قوم عاد پر جو طوفان آیا تھا ہوا کا طوفان مسلط ہوا تھا لیکن سور مومنون میں ہے کہ ان کو ایک سخت آواز کے ذریعے ہلاک کیا گیا اب ہوا ہے یا سخت آواز ہیں تو دونوں چیزیں تھی سمجھ میں آیا پہلے ہوا آئی ہوگی بعد میں طوفان یا پہلے طوفان بعد میں ہوا دونوں مل کر ان کا عذاب بنی اسی طریقے پر صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت در آیا لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں ہم کو کوئی نشانی بتلاو کیا چاہیے ایک ایسی لمبی چوڑی اٹھتی ہو اور یہ شرط ہو اور یہ شرط ہو اور وہ شرط ہو کہنے لگے دیکھ لو تو وہ چکتان پہاڑ کی چکتان پھٹی اور اس سے شق ہو کر بتائے ہوئے اوصاف کی اوٹنی برامت ہو گئی کہاں سے نکالا اللہ تعالی نے اوٹنی پہاڑ کی چوٹی سے نکالا اللہ تعالی نے حکم دیا اس اوٹنی کو کوئی تکلیف نہ پہنچا ہے ورنہ تم پر عذاب آ جائے گا لیکن افسوس یہ ہے کہ اس کو بھی پیر کاٹ کے ختم کر دیا کیا کر دیا اب چڑھ کر انہوں نے فرمایا جب اللہ نے بتا دیا عذاب آئے گا کہ تمتعو فی داریکم سلاثت آئیام تین دن ابی خالی دنیا میں رہو اور مزے کرو اس کے بعد تم پر عذاب آ جائے گا سمجھ بھی آیا اس طرح ان کی حلاکت ہو گئی موسیقی 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 موسیقی